اشتركوا في القناة من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائع القلق وعراقب الأمر نحمده على نوام فضله وانتنانه ونیر لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيقونا في العز مشاركا ولم يلد فيقونا مورسا حالكا ولم يتقدموا وقت ولا الزمان ولم يتاوروا زعادة ولا نخصان جلت عظمته والسلاة والسلام حلاو صيد يسلم معاو في الوجود فر الله في كل موجود نقطة الدعوغة الوجود صاحب الله الحمد والمقام المحمود والسلام وحلو بيت الطيبين الطاہرين المعصومين المظلومين الذين الذين اظهب اللہ عنهم مر رجسا و تحراہم تدخیرا اما بعد ابغت قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتاب المبین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يباوعونك تحت الشجر صلوات اللہ علیہ وسلم یہ کل کی تقریر سے گفتگو کو مسلسل رکھنا مقصود ہے سورہ فتح کی تفسیر ہو رہی ہے قرآن مجید کا اور تالیس ماں سورہ ہے اور سورہ محمد کے بعد سورہ حجرات سے قبل اس سورے کی تلاوت کی جاتی ہے ماہ مبارک رمضان میں خصوصیت سے یہ ارشاد ہوا ہے کہ اپنے مال و مطاع و اولاد کی حفاظت کے لیے بار بار اس سورے کو پڑھا کرو تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو یہ ارشاد ہے امام جعفر سادح اس سورے فتح کی انتیس آیتیں ہیں اور ہم تقریباً بیس آیتوں کی تفسیر یہ تو نہیں گیتا کہ کما حق ہو کر چکے نہیں بلکہ اس کا ترجمہ کیا اور جہاں جہاں نصو سے معصوم ہم کو میسر آئے ہم نے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی اور اور کل کی تقریر میں جو عمر نہایت ضروری تھا وہ آپ تک پہنچایا گیا کہ فقط ہمارے پاس ایک امام کی کسی ایک امام کی زندگی کی شروع سے آخر تک ہم اس کو مربوط و مسلسل اس معنی میں سمجھتے ہیں کسی امام کی زندگی کو کہ ایک مقصد اتم کو حاصل کرنے کے لیے اس کو مختلف راہوں سے گزرنا پڑتا ہے تو کل ہی ارد کیا جا رہا تھا کہ فقط ایک یا کسی امام کی زندگی ہی نہیں بلکہ سارے ائمہ کی زندگی فقط سارے ائمہ کی زندگی نہیں بلکہ سلسلہ ہدایت میں سارے انبیاء کی زندگی ایک ہی نحج پر واقع ہے ان کی منزل معین ہے مقصد الہی معلوم ہے اس مقصد کے حصول کے لیے ان کو تابع وحی الہی ہو کر آگے بڑھنا پڑتا ہے اس لیے ہم کسی منزل پر بھی نہ انبیاء کی زندگی میں اختلاف پا سکتے ہیں نہ ائمہ کی زندگی کو ایک دوسرے سے مختلف جانتے ہیں نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے اہل بیت کی جو تعریف کی وہ یہ تھی ہم عیش العلم موت الجہل اہل بیت علم کا گہوارہ ہیں جہل ان کے آستانے پر پہنچ کر فنا ہو جاتا ہے ہم عیش العلم موت الجہل اور اس کے بعد بہت سی اور اسی سلسلے کی تعریف کرتے ہوئے جس مقام پر پہنچتے ہیں اہم وہ یہ ہے کہ لا یقالفون الحق ولا یقتلفون فی وہ حق کی مقالفت نہیں کرتے اور نہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں نام حیدی وہ آپس میں اختلاف نہیں رکھتے مسلسل و مربوط تھے ایک زندگی سے دوسری زندگی کل یہی گفتگو تھی جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ بدر سے بدر سے اگر ہنین مسلسل ہے باوجود اتنے طویل زمانے کے تو ہنین کو مسلسل کر دیا جمل و نہروان سے اور یہ بتلایا کہ ہم اگر کسی منزل پر جہاد کے لئے آمادان ہوں تو وہ معصوم کا عمل ہونے کی وجہ سے جہاد نبوی و جہاد مرتضوی میں کوئی فرق نہیں آتا اور یہی وجہ ہے کہ معصوم جب تلوار کو کھینچتا ہے تو وہ مرضی الہی کو دیکھتا ہے وہ مرضی الہی بتوسط وحی آئے یا بتوسط نبی آئے یہی وجہ تھی کہ گیارہ ہجری سے لے کر چھتیس ہجری تک اگرچہ بہت سی لڑائیاں ہوئیں مگر کسی لڑائی میں آپ نے اپنے مولا و آقا کو نہیں دیکھا ہوگا جب تک کہ خود آپ اس منزل پر نہیں آئے جہاں عمر آپ کے لئے ہو تو اس منزل پر پہنچ کر جیسا کہ کلر کر رہا تھا کہ بدر کے اسی ساتھیوں کو لیا بیعت الرزوان کے دو سو پچاس احباب کو لیا اصحاب رسول سے پندرہ سو کو لیا جمل کی جنگ شروع کی صاحب قصال شیخ صدوق کہتے ہیں کہ علی شدت سے تلوار چلا رہے تھے کہ کسی نے تلوار کے نیچے ایک مرتبہ آ کے علی سے پوچھا ہو کہ یا علی بتلا ہو کہ خدا کی توحید کے کیا معنی ہے جنگ جمل زہیرے کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور یہ سمجھ کر لڑائی میں مانے ہو رہا ہے ممکن ہے کوئی دشمن اسی موقع کو مناسب سمجھ حملہ کردے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی کا خبردار تلوار کو روک کے کہا میں اسی لئے تو لڑھ رہا ہاں 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 خسال شیق صدوق یہ بدر نہیں ہے اوہد نہیں ہے یہ خیبر خندق ہنے نہیں ہے یہ جمل ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ توہید کا توی توسی فرمائیں تلوار کو روک کے آپ نے خدبہ شروع کیا اور اپنے ذاتی سے کہا کہ اس کو روک تا کیوں ہے میں اسی کے لئے تو لڑھا ہوں توہید کو علی سمجھ چاہتے ہیں جمل کے میدان دیکھیں بعد سمجھ میں آئی اب جو کچھ آپ نے کہا ہے ظاہر ہے وہ ایک خدبہ ہے آپ نے کہا خدا ایک ہے اس کے لئے چار قیفیتیں ہیں جس میں دو قیفیتیں صحیح ہیں دو قیفیتیں باطل ہیں کسی اور تقریر میں آج رات کے لئے منافب نہیں آج مجھے آگے بڑھنا ہے مگر اس کے ذات یہ کہا کہ اس لیے لڑھا ہوں اس لیے لڑھا ہوں کہ یہ لشکر والے جو مقابل میں ہیں یہ جانے کہ مقصد توہید الہی کیا ہے تو اب توہید الہی کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو ایک جاننے والا اس کی مرضی کو بھی مانے اور اس کی مرضی کو ماننے والا اس کی مرضی کے نمائندے کو بھی تسلیم کرے اور اس کی مرضی کے نمائندے کو تسلیم کر لینے کے بعد پھر بغاوت کرنا گویا توہید کی راہ سے ہٹ جائے خدا کو مانتے ہو تو اس کی مرضی کو مانو اس کی مرضی کو مانتے ہو تو اس کی مرضی کے نمائندے کو مانو یہی وجہ دی کہ جمل کی اس لڑائی کی جب یہ تنظیم ہوئی کہ اس میں بدریون بھی بیعت رضوان والے بھی صحابہ بھی سب موجود تھے اور ایسے میں علی یہ کہہ رہے تھے کہ میں توہید کو سمجھانے کے لئے لہا ہوں قسال صدو تو اس سے تو آپ کو بہت زیادہ سبق لینا چاہئے بہت زیادہ سبق لینا چاہئے وہ یہ کہ جو توہید کو سمجھانے کے لئے جمل میں تیغ بکف ہو وہ اسی توہید کے قیام کے لئے نہروان میں صرف نو آدمی کو زندہ چھوڑتا ہے اب باقی سب کو تہتے کرتا ہے کہ انہوں نے باوجود ان نمازوں کے ان روزوں کے یا حج کے یا زکاج کے یا راتوں کی بیداری کے یہ ابھی تک توہید کو سامدھ نہ سکتے یا جمل ہے یا نہروان ہے اور اسی طرح سے اگر آپ معصوم کے جہاد کی قیفیت کو جانے تو اس وقت آپ صحیح معنی میں کربلا کو بھی سمجھیں گے کہ وہاں بھی قیام اسی عمر پر تھا اسی عمر پر تھا کہ اگر جمل اور نہروان میں میرے پدر گرامی کا یہ مقصد تھا تو کربلا اس سے الگ نہیں ہے کربلا اس سے الگ نہیں ہے پہچانو مرضی معبود کے نمائن دیکھو پہچانو چہ جائے کہ تم اس سے طالب بیعت ہو اور ظاہر ہے ایسی منزل پر جو بھی اور جس راہ کو بھی اختیار کیا معصوم نے وہ اسی لیے کہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ توحید توحید فقط دل کی کسی عقیدے کی قیفیت کا نام نہیں ہے جب تک عمل پر محیط نہ ہو جائے اور جب تک عمل ثابت نہ کر دے کہ مقام توحید کیا ہے تو یہ گفتگو ازلیتی کہ میرے مولا کی زندگی زمان ختمی مرتبت میں اور بعد ختمی مرتبت اور اپنے دور حکومت میں ایک ایسا اہم تسلسل رکھتی ہے کہ اس میں آپ شہی معنی میں یوں کہیے کہ درجہ بندی نہیں کر سکتے آپ اس کے حصوں کو الگ نہیں کر سکتے یہ مکہ یہ مدینہ یہ خیبر یہ قہد یہ قندق یہ جمل یہ سفین یہ نہروان نہیں ایک تسلسل فکر ہے جو کام کر رہا ہے جو آگے بڑھتا جا رہا ہے ابن اب الحدید کہتے ہیں اپنی شرح میں جیسا کہ میں نے وعدہ کیا کہ بیس کی صبح کو تو میں ابن اب الحدید کا پسیدہ پیش کروں گا بوتراب مسجد میں مگر آج ان کا شبہ ہے وہ شبہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں ابن اب الحدید کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین کی زندگی پر بڑا کافی غور کیا ہے اور بڑی فکر کی ہے ان کو سمجھ نے کی تو میں نے یہ دیکھا کہ علی کسی مقام پر سمجھ میں آتے ہیں اور کسی مقام پر علی سمجھ میں نہیں آتے ہیں کسی مقام پر علی سمجھ میں نہیں آتے ہیں یعنی یہ نہروان کے سلسلے میں ان کی تحریر ابن اب الحدیب کی شرح دیکھ لیجئے نحج البلاغہ اس میں لکھتے ہیں کہ میں جس مقام پر علی کو سمجھ نہ سکا اور جہاں مجھ جیسے انسان کے دل میں بے اختیار یہ شبہ پیدا ہوا کہ آقر علی کیا ہیں مجھ جیسے انسان ان کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ آقر علی کیا ہیں وہ یہ کہ علماء اسلام نے منع کیا ہے انبیاء کے علم غیب کو اور اعلان کیا ہے کہ کسی نبی کو غیب کا علم نہیں دیا گیا اور ان کا اجماع ہے علماء اسلام کا یعنی آپ کی ابھی گفتگو نہیں ہے تو کہا میں بھی چونکہ اسی عقیدے کا قائل ہوں کہ کسی کو غیب کا علم نہیں دیا جاتا اور سوا خدا کے کوئی عالم الغیب نہیں ہے لیکن میں فقط یہ سمجھنے سے قاسر رہا کہ نہرمان کی لڑائی کل صبح کو جب علی میدان میں آئے اور لوگوں نے کہا یا علی اس طرف دس ہزار کے قریب مجمع ہے تو علی نے یہ گنتی کس حساب سے بدلائی کہ اس دس ہزار میں کل لاؤ بچیں گے یہ حساب کیا تھا کہ نو بچیں گے یعنی یہ قدوہ ہے میلی مومین کا نہجر بلاگا میں کہ اس میں نو بچیں اور اس اپنے لشکر کی طرف دیکھ کر کہا اس میں فقط نو قتل ہوں گے اس یقین و اعتماد کے ساتھ اولین و آخرین میں اگر کوئی مثال بتلا دے کہ جنگ سے پہلے کسی نے یہ تعداد معین کر دی ہو یہ تعداد معین کر دی ہو یعنی اس تعداد کے تعین کے بعد وہ نہرمان کے لڑنے والے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ دریا کو عبور کر دیں تو آپ نے فرمایا دریا کو عبور بھی کرنے نہ دوں گا عبور نہ کرنے دوں گا فیصلہ ادھر ہوگا ادھر رہی ہوگا تو آپ نے دیکھا تو اب ایک راہ کھل گئی تھی کہ ہر نہروانی جو امارت علی میں شک کر رہا تھا اس کے لیے تو کھلی گنجائش تھی کہ جو یہ کہتے کہ شام ہونے دو ہم بتلا دیں گے کہ علی نے غلط کہا ہے ہر نہروانی کے لیے اس کا امکان تھا کہ وہ یہ کہتا شام ہونے دو دیکھو ہم پچیز بچے ہم سا بچے دیکھو ہم اتنے بچے نہیں نو بچے اور جو نو بچے تو پھر ملک علی کے لشکر کی طرف نہیں دیکھا اور یہ کہتے ہوئے جنگلوں کی راہ لی یہ کہتے ہوئے جنگلوں کی راہ لی کہ یہ عجیب سانحہ ہے کہ صبح کو یہ ایسا اعلان ہو اور اس طرح سے جنگ ہو اور جنگ کا انجام یہ ہو تو ابن عبد الحدید کہتے ہیں مجھے یہاں کچھ شبہ ہوا مجھے یہاں کچھ شبہ ہوا کہ آقل یہ کس طرح سے کس طرح سے آپ نے تیع کیا یہ حساب کیا تھا اور اس کے بعد مسلسل کئی صفحات کی بحث کی ہے ابن عبد الحدید نے کئی صفحات کی بحث کی ہے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ قلبِ علی و قلبِ نبی میں کیا تعلق ہے اور قلبِ نبی کو وحی رب سے کیا تعلق ہے آدمی یہ چاہتا ہے نا مسئلے کو سمجھنے کے لیے کوئی راہ تو نکلے جہاں اللہ تو معلول کا سلسلہ باقی رہے تو اس مندل پہ پہنچ کے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ قلبِ نبی ہے اور جو قلبِ علی سے متصل تھا اور وہ یہ ربانی قلبِ نبی سے متصل تھی یقیناً ان کو اس راستے سے علم ہوا ہوگا مگر اس کے بعد پھر بحث ہیر دی اور نبی نہ تھے اور نہروان میں نبی نہ تھے تو پھر بحث یہ کی کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ حالتِ حیات میں جس نے اپنے تمامِ علم کو شہر گردان کر اس کو دروازہ قرار دیا تھا دائرے اس کو اس کا اعلان اور اس کا حق ہوجتا ہے کہ وہ یہ اعلان کرے کہ اس جنگ کا انجام یہ ہوگا اس جنگ کا انجام یہ ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ ہم مسلسل کل سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ معصوم کی زندگی میں استراب نہیں ہوتا معصوم کی زندگی میں انتشار نہیں ہوتا بلکہ ایک کنٹینویٹی ہوتی ہے ایک کانسسٹینسی ہوتی ہے ایک تسلسل ہوتا ہے ایک ہم آہنگی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ معصوم آگے باتا ہے اور ایک نہیں سب کے سب ایک نہیں سب کے سب گفتگو طویل نہیں ہوگی شب قدر ہے شب قدر کے عامال کیجئے آپ کو معلوم ہے انیس میں رمضان کی رات ہے اور ہم آج مصروف ہیں ہم اپنے مولا کو یاد کریں گے اور جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کو سہر تک مسلسل اپنے مولا کو یاد کرنا پڑے گا مگر آخری منزل یہ چند باتیں آج آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں وہ یہ کہ اگر آپ نے کسی حکیم کو دوست رکھا تو آپ یہ کوشش کریں گے کہ دوسرے اور حکیموں میں اس حکیم کا مقام کیا ہے اگر آپ نے کسی وکیل کو دوست رکھا تو آپ یہ طے کریں گے کہ دوسرے اور وکلا میں اس وکیل کا پوزشن کیا ہے اگر آپ نے کسی ڈاکٹر سے علاج شروع کیا تو آپ کا دل یہ چاہے گا کہ دوسرے ڈاکٹروں کی نسبت سے اپنے ڈاکٹر کو پہچانے کہ یہ کہاں تک ان سے بہتر ہے تو جہاں کسی سے تعلق ہوتا ہے یا جہاں کسی سے نفرت ہوتی ہے وہ محبت اور عداوت دونوں صورتوں میں انسان اپنے دوست کو پرکتا ہے کہ اس کو کسی خاص طبقے میں جس طبقے سے وہ متعلق ہو پرکا جائے اور پہچانا جائے جیسا کہ میں نے کہا کہ شاعر ہے تو شورا میں آپ دیکھیں گے عدیب ہے ادبا میں دیکھیں گے بلکل اسی طرح ہم نے جس دامن کو تھاما ہے اس کے لیے آج تک یہ پریشانی ہم کو لاحق ہے کہ ہم اس کو کس طبقے میں رکھ کے دیکھیں اور کس مندل پہ رکھ کے دھونے کہ دوسروں سے مقابلہ کیسے کیا جائے کہاں رکھ کے دیکھیں فکر کے عالم میں دیکھیں کلام کے عالم میں دیکھیں سقن رانی کے عالم میں دیکھیں حملے کی کیفیت میں دیکھیں سلح کے عالم میں دیکھیں سجدوں میں دیکھیں منعجات میں دیکھیں رات کی بندگی میں دیکھیں صبر و شبر کی کیفیت میں دیکھیں ریاضت کے عالم میں دیکھیں آقل کہاں کہاں کس کس سے مقابلہ ہو یہ جو تو میں نے عام طور پر کی ہے یعنی آپ کے لئے مخصوص نہیں کوئی مسلمان بھی اگر اس میرے ممدوح پر گفتگو کرنا چاہے تو پہلے طبقے کو طے کریں کہ کس طبقے سے گفتگو ہوگی کس طبقے سے گفتگو ہوگی کہاں رکھ کے دیکھے گا پہلوانوں کی صف میں رکھے گا عبادت گزاروں کی صف میں رکھے گا شب بینار اور شب زندہ دار انسانوں کی صف میں رکھے گا یا آداب حکمرانی سکھانے والوں کی صف میں رکھے گا آگر کہاں رکھے کوئی علی کو دیکھنا چاہتا ہے میرے جملے کو سمجھنے کی قول کیجئے کیونکہ اس کے بعد اس کے بعد جتنے نام آپ کے ذہن میں ہیں اس کے علاوہ جتنے نام آپ کے ذہن میں ہیں کسی نے کسی کو تو سیاست کے صف میں رکھا کسی نے کسی کو فطوحات کے صف میں رکھا کسی نے کسی کو فقط اس منزل پر رکھا کہ ضعیفی تھی ضعیفی تھی صحبت الرسول کا زمانہ دیکھ چکے تھے اور اس طرح سے زائر قرآن کی حفاظت ان کا کام تھا بس ایک ہی طبقہ ملا ہر ایک کو ہر ایک کو علی ہر طبقے میں نظر آئے ہر طبقے میں علی نظر آئے اور اس اعتبار سے اس اعتبار سے آپ مجھے معاف کریں گے میں اپنے حدود کو نہ توڑ سکتا ہوں نہ اس سے ہٹ سکتا ہوں مگر جیسا کہ میرنیس نے کہا تھا کہ قرآن میں قدعوند علی علیہ علیہ جس کی توصیف یوں مقرر کرتا ہے تو کس طرح سے کی توصیف اس طرح سے کی درہا توجہ ان اللہ اشترہ من المومنین انفسهم وانوالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا باہده من اللہ فاستفشلوا ببائعكم الذي باعتم به ذلك هو الفوز العظيم الطائبون الابدون 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 ال سايحون الراكعون ال ساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لهدود اللہ لا لا عادل لا لا عادل لا لا عادل لا لا عادل اللہ 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 لغاية طبقات هر طبقہ میں دیکھتے جاؤ اور آقری منزل والحافظون علیہ حدود اللہ یا حدودِ الٰهي کی حفاظت کرنے والے ہیں یا حدودِ الٰهي کی حفاظت کرنے والے ہیں شام میں حسن ابن علی علی السلام کے سامنے کسی نے نام لیے بغیر امیر مومنین کو نا سزا کہا مجمع نے حسن ابن علی کی صورت دے مسکرا کر کہا کہ ہاں اس کا دل دکھا ہوا ہے اس کا دل دکھا ہوا ہے میرے پدر گرامی کو نا سزا کہتا ہے فقط اس لیے کہ اس کا باپ یہ سمجھتا تھا کہ وہ عرب میں بہت بڑا آتمی ہے مگر میرے پدر گرامی نے اس پر حجاری کی تھی اور اس کو اسی کوڑے مائے تھے والحافظونا لہدود اللہ یہ حدود الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ بشر المومنین اور صاحبان ایمان کو بشارت دو تو یہ ہیں وہ کہ جو طائبون میں بھی ہیں عابدون میں بھی ہیں حامدون میں بھی ہیں سائحون سائحون کم سرجمہ مد میں پھو یعنی سب سے کٹ کر سب سے کٹ کر فقط مالک کے ہو جانا اس سائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف معروف کا حکم دینے والے ناہونان المنکر برائی سے روکنے والے والحافظون لہدود اللہ حدود الہی کی حفاظت کرنے والے وہ بشر المومنین یہ کون ہیں یہ کون ہیں یہ وہی لوگ ہیں آیت پہلے سلسلہ کہ اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے مال کو اور ان کے نفس کو خرید لیا ہے ان اللہ اشترہ من المومنین انفطہم و انوالہم وعدہ کر کے کہ جنت دیں گے مگر شرق یہ لگائی یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لگویں و یقتلون اور قتل کرتے جائیں و یقتلون اور قتل ہو جائیں لارے حدی لارے حدی یہ عجیب بن دلیں یقاتلون و یقتلون و یقتلون اب ان تین قیفیتوں کے ساتھ آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور نام آ رہا ہے جو قتال کرے قتل کرے اور قتل ہو جائیں یقاتلون و یقتلون و یقتلون اور پھر یہ وعدہ ہمارا ہے وعدن علیہ اقن فی الدورات والجیل والقرآن و منع فاو بے اہدہی من اللہ اور اللہ سے بڑھ کے وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے فستب شروع بے بے اکم اللذی بائعتم بہی ذالے کا ہوا الفوض اللذیم اچھا سودا تم نے کیا اب تم بشارت طلب رہو دنیا سے بشارت مانگو دنیا تم کو بشارت دے گی کہ کیا اچھا سودا تم نے کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جہاں قتال کرنا ہے جہاں قتل کرنا ہے جہاں قتل ہو جانا ہے نہرمان کی لڑائی کو روکا نہرمان کی لڑائی کو روکا اور کہا کہ چلو واپس کوفہ جائیں جنگ ختم ہوئی جنگ ختم ہوئی نحج البلاوہ میں جملہ موجود ہے رشاہ سرمایہ حسن ابن علی سے کہ اب ہم کوفہ جائیں گے آرام کریں گے اگر محلت دی گئی تو پھر ہم سفین کی جنگ جہاں رہ گئی تھی پھر وہیں سے اس کو شروع کریں گے واپس آئے اور ایسے میں ایسے میں یمن کے ایک طبقے نے آ کر ملاقات کی اور کہا کہ ہم غلامی کی عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں غلامی کی عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسی طبقے میں ایک شخص تھا جس پر نظر ڈالی اور نظر ڈال کے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ کچھ نہیں خدمت چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ غلامی کرو چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہوں رشاہ سرمایہ یا خلمراد تو اس کے لئے آمادہ نہیں ہے تو اس کے لئے آمادہ نہیں ہے نہ تو اس کی تیاری کر مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ تو میرا ساتھ دے وہ ساتھ آیا کوفے آیا کوفے میں پھر ملاقات کی پھر روکا پھر ملاقات کی پھر روکا تیسری مطابع جب اس نے بے اختیار کہا کہ مولا مجھ پہ بھروسہ کیجئے مجھ پہ بھروسہ کیجئے میں مسلمان ہوں میں عبادت گزار ہوں میں نماز کا پابند ہوں میں عوامر و نواہی پہ عمل کرتا ہوں مولا میں آپ کا ہوں رشاہ سرمایہ یا خلمراد میرے بچوں کو یتین نہ کریں میرے بچوں کو یتین نہ کریں اور اس کے بعد بے اختیار کہا اُرید و حیاتو وحی اُرید و ختلی میں اس کی زندگی چاہتا ہوں یہ میری موت چاہتا ہے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تجھ سے یہ کام ہونے والا ہے تلوار کو اس نے سامنے رکھ دیا کہا مولا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شقی سے یہ کام ہوگا تو ابھی قتل کر دیجئے رشاہ سرمایہ قبل وقوع واقعہ ہم کسی کو سزا نہیں دیتے جا تو آزاد ہے جا تو آزاد ہے کوفے میں سادشیں ہو رہی تھیں کوفے میں سادشیں ہو رہی تھیں اور یہاں امیر المومنین کا یہ عالم تھا کہ جیسے ماہ مبارک کے رمضان کی پندرہ تاریخ آئی وہاں سے مسلسل بار بار یہ خدبہ دیتے جا رہے تھے کہ انہی اسی ہفتے میں اسی ہفتے میں علی کی داڑی خون سے خداف کر دی جائے تھے اسی ہفتے میں علی کو قتل کیا جائے تھے اصحاب انصار عیزہ سب کے سب پریشان تھے کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں ابھی نہروان کی لڑائی قتل ہوئی ہے ہزاروں آدمی قتل ہوئے ہیں نو آدمی کل بچے ہیں فاتح خیبر فاتح خندق فاتح خلائے اپنی موت کی خبر دے رہا ہے سننے والے پریشان تھے اور یہاں تک کہ اب یہ کوشش کی کہ ایک ایک شام ایک ایک فرزند کے پاس یا ایک ایک بیٹی کے پاس افطار کرتے آج کی رات جب شام ہوئی ہے تو حضرت ام کل سوم کے پاس افطار ہیا شہزادی ام کل سوم بیان کرتی ہے کہ میرے بابا نے نماز ختم کی میں نے دسترقان بچھایا اور اس دسترقان پر کچھ نمت تھا روٹی تھی اور ایک پیالہ دودھ تھا تو میرے باپ نے میری طرف دیکھ کر کہا بیٹی کیا تُو یہ چاہتی ہے کہ علی دیر تک حساب کے دن کھڑا رہے بیٹی کبھی ایسا نہیں ہوا جب میرے دسترقان پر دو چیزیں وقت واحد میں جبا ہو یا نمک اٹھا لے یا دودھ اٹھا لے بیٹی نے نمک اٹھانا چاہا تو بیٹی کے ہاتھ کو روک کے کہا ان میں کل سوم آج علی کو نمک سے افطار کرنا ہو یا نمک سے افطار کیا بیٹی نے جامشیر اٹھا لیا فارغ و نماز سے سورہ انقبوت و روم و لقمان کی تلاوت کی دیر تک قرآن کی تلاوت کے بعد باہر آئے آسمان کے تاروں کو دیکھا انیسویں رمضان کی رات تھی کہا ہاں ہاں یہی رات ہے جس کا میرے سرور و سردار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ علی اس رات کے لئے تیار رہو اور پھر واپس آئے سورہ یاسین کی تلاوت کی نماز شب میں مصروف ہو گئے کچھ دیر کے بعد پھر پاہر نکلے اور پھر آسمان کو دیکھا اور ایک مطبع کمر کو مضبوط قس کے باندھا اور کہنے لگے ام کلسون اب کسی اس کو بیدار نہ کرنا علی جا رہا ہے مسجد میں علی جا رہا ہے مسجد میں تو ام کلسون نے کہا بابا ابھی تو صبح کا وقت نہیں ہوا ابھی نماز کا وقت نہیں ہے آپ اتنی تاریکی میں کیوں جائیں رشاد سرمایا ام کلسون آج کچھ دیر مسجد میں گزارنا چاہتا ہوں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بے اختیار گھر کے سامنے کچھ تلواروں کی جھنکا اور آدمیوں کے چلنے کی آوازیں آئیں دروازے کو کھول کے پوچھا کون ہو تم یہاں کیوں آئے ہو تو ایک مرتبہ صاحب رک گئے حضیفہ یمانی نے آگے بڑھ کے سلام کیا اور کہا میرے سرورو سردار ہم لوگوں کے لئے بڑے ننگ کا مقام ہوگا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مبارک داری کو کون سے قضاب کیا جائے گا مولا ہم زندہ رہے اور اس طرح سے آپ پہ حملہ ہوں اس لئے اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کو اکیلے نہ جانے دیں گے حضیفہ یمانی تو نرزیق بلا کے کہا حضیفہ ادھر آؤ حضیفہ نرزیق آئے کہا حضیفہ میں تون ہوں کہا امام ہے مختر غطہ ہے حضیفہ نے کہا امام نے کہا حضیفہ میری بات مانو گے عرص کیا کیوں نہیں مولا آپ کا حکم مانو گا کہا حضیفہ میرے حق کی قسم واپس جاؤ آج علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے حضیفہ بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آدھو جاری ہوئے جب علی نے اپنے حق کی قسم دی جب علی نے اپنے حق کی قسم دی میری آنکھوں سے آدھو جاری ہوئے اور میں واپس چلا یہاں سے تفصیل آپ کل سنیں گے آج اتنا اور سنیں کہ تھوڑی دیر رکنے کے بعد جب دیکھا کہ راستے خالی ہو گئے تو بے اختیار دروازے کے قریب آئے مرغانِ آبی جو گھر میں پرورش پا رہے تھے ایک مرتبہ انہوں نے چیخنا شروع کیا جب بیٹی کو دیکھ کے کہاں میں پلس ہوں کل سے ان کا کوئی دیکھنے والا نبی ہوگا ان کو چھوڑ دو کے چلے جائے دروازے کے قریب آئے زنجیرے کرنے کمر بند علی کو تھاما تو آہستہ زنجیر کو اٹھا کے کہاں علی موت کے لیے کمر کو پاند لے اور ایک مرتبہ گھر سے باہر چلے بسم اللہ و باللہ وعلام اللہ رسول اللہ تھوڑی دور نہ چلے تھے کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ کوئی پیچھے آ رہا ہے مڑ کے پوچھا کون ہے عرض کیا حسن بن علی کہا بیٹا کیا بات ہے کہا بابا اکیلے نہیں جانے دوں گا ارشاد رمایا حسن حسن میرے حق کی قسم میرے حق کی قسم تم واپس جاؤ تم واپس جاؤ تم میرے لال حسن بن علی کو واپس کیا ملزد میں آئے پہنچتے ہی محرابِ ملزد میں تحییہِ ملزد کی دو رکاتیں ادا کی تسبیح میں مصروف ہو گئے اور پھر مقامِ عذا پر آئے علی نے ادا دی وہ ادا اور صبح آشور کی ادا دونوں کی قیبیت تھی ادا سے واپس ہوئے اور ایک ایک سونے والے کو پیدار کیا دیکھا کہ ابن ملجم ابن ملجم بھی سو رہا ہے اور اونھے سو رہا ہے ایک مرتبہ پاؤں سے اشارہ کیا کہ اس طرح سے نہ سو یہ شیطان سوتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ تُو نے کس چیز کو چھپا رکھا ہے ابن ملجم میں پھر کہتا ہوں میرے بچوں کو یقین نہ کر آگے کہ گے بے اختیار محرابِ مجد میں آئے نوافل کو ادا کیا نمازِ واجب میں مصروف ہوئے تکبیرِ اللہرام کے بعد سورہِ حمد کی تلاوت کی اس کے بعد سورہ پڑھا اس کے بعد بے اختیار کہا سبحانہ ربی العظیم وبهمده فرقوذ والت سمع اللہ ولمن همده فرسجد بگے سبحانہ ربی العلاء وبهمده اور امجل سجد ذا رجائے وبرکور وارد بڑھا